جی ناظرین میں اس وقت موجود ہوں جلہ منڈی باالدین کے گاؤں موجیم والا چودری مہر محمد افضل کی کوٹھی میں یہاں پہ آج موجیم والا کے لوگوں کی بہت پرانی اور درینہ خواہش جو ہے وہ پوری ہونے جا رہی ہے آج موجیم والا گاؤں میں سوئی گیس کا شاندار افتتاح ہے جو کہ حجیم تیازہ منڈی باالدین اپنے دستے مبارک سے کریں گے تو ابھی دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ موجیم والا چودری مہر محمد افضل کی کوٹھی میں لوگوں کی گہمہ گہمی موجود ہے یہاں پہ پور رونک مول بنا ہوا ہے تو ایک سوال کے جواب میں چودری محمد افضل کا کہنا تھا کہ پورے گاؤں کی گلیوں میں گیس پیپ لین جو وہ بچھا دیئے گئے ہیں اس وقت ضرورت ہے تو صرف افتتاح کی ضرورت ہے جو کہ تھوڑی دیر بعد ہو جائے گا تو یہاں پہ لوگوں کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ ہم ہم نے پہلے بھی حجیم تیازہ منڈی صاحب کو یہاں سے کامیاب کروایا تھا باری اخصریت سے تو انشاءاللہ آئندہ الیکشن میں بھی ہم پی ٹی آئی کی قیادت میں حجیم تیازہ مچودری کو باری اخصریت سے کامیاب کروائیں گے اور یہاں پہ کافی سارے لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ ہمارے بہت سے جو درینہ مسائل تھے وہ پی ٹی آئی کے دور حکومت میں ہمارے پورے ہوئے ہیں تو جن میں یہ ایک سوئی گیس کا بھی بہت بڑا مسئلہ تھا تو ابھی ٹھیک تھوڑی دیر بعد جو حجیم تیازہ مچودری صاحب کچھ گرانٹے ہیں جو گلیاں اور نالیوں کے لیے بھی وہ کچھ نئے علانات کریں گے تو اس وقت جو پرانہ درینہ مسئلہ تھا سوئی گیس کا وہ حل ہو چکا ہے آج امتیازہ مچودری صاحب تھوڑی دیر بعد تشریف لے کے آ رہے ہیں تو اپنے دست مبارک سے موجیاں والا میں سوئی گیس کا افتتہ کریں گے سب تو پہلے میں شکریہ دا کرنا سارے لوگوں نے رمضان دے اندر اسی ٹائم کٹ کے صبح صبح دے ٹائم پشتیف لے آئے ہیں آج دی اس تقریب دا صبح دے ٹائم کی مقصد ایسی کہ چونکہ دو و جے قومی سے انیدہ جلاس ہے چونکہ پروگرام بڑے ہاں سی دے شاملوں سے اتھے جا گیس ناپزابتہ ستا کریں گے میں فرگزارش کی تیزی چونکہ فرداتوں لیٹ ہو جاں گے بہترے کے صبح دے ٹائم میں سکتا جائے برحال ہر حال اللہ دے فضلو کرنا ایک دے تسی دیکھو کہ سارے لوگ باشاور اور سارے بندے ان چیزانو سمجھ دے ہو کہ کون بندہ جڑھا ہے وہ گل صحیح کر رہے ہیں کون بندہ گل کر رہے ہیں تسی دیکھو کہ جدوں فیصلہ تسا خود کرنے تسی دیکھو کہ جدوں دوزارٹھاران دا لیکشن ہے دوزارٹھارہ تو باہتی سال کے دے بچ کتنی ڈویلمنٹ ہوئی ہے اور دوزارٹھارہ تو پہلے کتنی ڈویلمنٹ ہوئی ہے یہ سارا فیصلہ پاڑیاں اکھان دے سامنے یہ تھے حالات ہیں سان کے کوئی بندہ بھی اور لوگ جڑے بار دین زلیاں دیکھتے ہیں اندے سامنے وہ تو آڑے ہیں تھے زلیاں لوگانوں تو آڑے ہیں ناپیٹھان دیا لاکھیں ناپیٹھان اس اس طرح یہاں فیس بوک کے پوسٹاں چار دے سامنے کے بندے دا سارے جڑے ہو شرم ناپی جانتا سکتا ہے لیکن منو فخر ہے کہ تسی دیکھو میرا حل کام دن میرے جاتو شروع ہوتے ہیں آج میں آیاں دی اللہ دے فضل و کرم نال تو آڑے کار دے ہوں تسی دیکھو کہ تو آڑی روڈ بڑی ہے کہ نہیں بڑی ہے اور کل صبح تسی دیکھو گئے کہ چیلیاں ہیں وقت جڑا ٹوٹا چھانے لوگ کا گھرا گیا اور تبھی کل صبح کام شروع ہیں اور دوسرا میں وعدہ کیتا سی لیکشن دے اندر کہ اس پلڈ دے اندر اسی جڑا گیس ہے وہ چلانگیں اور ہر بندے میں جڑا گیس ملے خاکو یمیر ہے خاکو غریب ہے ہر کار دے پر بیٹھا لگے گا انشاءاللہ حسین انشاءاللہ انشاءاللہ جانگا سڑک دے ہوتے گیس دے ٹیم آئی ہے اس طلاوہ جتنا گلیاں نالیاں دا واپڈا دا کام تواڑے ہیں یہ تواڑیاں کھا دے سانگا اسی خود دیکھو جنازے کا کسی جاندی اور روڈاں بڑی ہیں کہ میں ہر پینڈ دے انتر اتنی مسائل لے اگر انہوں نے اسی انتی کار کے بندہ شکو کر دے کہ بیرات نہیں ہویا لیکن اے تسی اوپر آل تسی دے اس پینڈ دے ونچ ساپکا خوندہ نہیں کی کام کیتے ہیں اسو کی کام کی ایک فیصلہ تسا خود کرنے دو تین چیزیں تسی دیکھو کہ اس وقت ملک دے اندر ایک سیاسی پران پیدا ہوئے ہیں وہ رو دے واسدے خسان لوگاں نے منو الیکٹ کر کے کہ قومی سمبلی دے اندر بھی اور تسی روز ٹی وی ریڈیو دے سون رہے ہو کہ فلاہم مینیجر ہے انہیں اینے پیسے لے 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 لکھو کر چلا گیا فلاہم مینیجر چلا گیا فلاہم مینیجر چلا گیا چونکہ میں جنہوں الیکشن لڑیا میں امران خان نے ٹکٹ دے لیکشن لے اور میں خانو بتا ہے کہ منڈی دی عوام لوں اور سانوے ہی عزاز آسا لے بلکہ سانوے فخر اس دارے کہ جدو خان صاحب اپنی الیکشن محمد نکلے لے سب تو پہلا سانو اور منڈی پاؤگی لے لکھم کیتا ہے اور اس طرح اندہ تاریخی ریلکم کیتا ہے کہ آج تک پنجاب دے اندر تو آٹا جرا جلس ہے وہ دی گونج اس جلسے دی طاقت پر دا لوگانوں علم ہویا کہ منڈی باؤدین دے لوگ جلے نہیں وہ غیرکم لوگ گانگا کھڑے نہیں او دنا کھڑے اور اسامی خان صاحب میں بھی کیا سی خان صاحب انشاءاللہ تعالیٰ قومی سملی دے اندر اگر سارے پنتے بھی تو انچھاڑی گئے دے میں انشاءاللہ تعالیٰ تو آٹے کھڑے اور دوسی دیکھو کہ ایسے وقت جیڑے لوگ تسی سمجھ دے ہو تو آٹے نظران دے سامنے سارا کچھ ہو رہے ہیں اے سادے پاکستان بنن دی لے گیا جتے ہیں تاریخ دے میں ایک پہلا واقع ہے کہ کسے پاکستان دے وزیراعظم نے کسے پاکستان دے لیڈر نے ایس طرح جلیاں یہودی حقوب تانے انہوں کھڑے آگے لڑے ہیں اے پہلا واقع ہے میں سمجھ گا کہ انہوں لوگانوں ایس وقت پاکستان دی پوری امان ہیں اپنے تمام اختلافات پل آکے تمام چیزیں پیشا راکے انہوں وزیراعظم وزیراعظم انشاءاللہ انشاءاللہ پاکستان پاکستان انہوں سیاسی لیڈران ساری سیاسی جماعتان پتا چال گئے ہیں ان ساڑھے حالات کس طرح لے اگر ادم اعتماد کام یا کیا ہو جاندی ہے پھر بھی کوئی اڈا مسئلہ یہ لوگانوں پتہ ہے کہ حدیقت کیجئے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تشید دیکھا ہے کہ اس علاقے دے اندر خان صاحب نے تریحی تیویلمنٹ کر آئی ہے اور منڈی دی عوام تے بیسے ہی انہوں ممنون ہونا چاہیدہ کہ تشید دیکھو کہ جگہ منڈی باؤدین تو سرائی علمی روڈ بن رہا ہے بڑیاں خند سامنے بن رہا ہے یا گلہ ہو رہی ہیں تشید دوسروں کوئی بندہ ہے کوئی روڈاں کہ اللہ وزیراعظم نہ گل ہی نہیں سکر دے وہ کہاں دے کہ انہیں پیسے لاپ ہی نہیں سکے لئے ہیں کہ لے گو آٹھ عرب رپیہ پچھلیاں پانچ سالہ چونہ آٹھ عرب رپیہ پوری زل واسطے نہیں یادہ جلہ خان صاحب نے ایک سڑکم دیتا ہے سڑکاں بنا نہیں گئی ہیں اس علاقے دیں انشاءاللہ تعالیٰ تقدیری بدلے گی ایک تشید محصہ رہے ہیں ایک تشید محصہ رہے ہیں ایک تشید موجیاں ایڈے ہیں اور منہوں پتا ہے کہ لوگ یہ تھے انہیں سڑکاں سے چندہ کٹھا کرتے ہیں آج جو لوگوں نے شرق مانی چاہیئے ہیں کہ وہ ایسے وقت انہیں طریقے نساف میں لوگوں نے خلاف گل کرتے ہیں دیکھو جڑا بندہ کام کردیا ہوتا کام بننا چاہیئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ منہوں یقین ہے کہ ساتھی لیں جو انشاءاللہ لوگ ہو اسی دیکھیا کہ جڑے لوگیں گلنا کردے ہیں نون لی گائے گی جو فلاں ہو جائے گا جو فلاں ہو جائے گا نواز شریف نے اس حلکے دے اندر سانوں ٹکٹ نہ دیکھیں تو ریزلٹ بکھیا سی بڑے سامنے بکھیا سی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ ویردہ حکم ہویا جاتے اگر نواز شریف اپنی جڑی ساری طاقت جو فلاں ہو جائے تو بری طرح شکست کھا گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا توڑا مقابلہ اللہ حضر اللہ کوئی رہی سے اور تو سی بلکل انشاءاللہ تعالیٰ سی ٹٹ کے اپنے خاندنہ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ جنہیں کام اصلا کیتے ہیں کوئی اسی گلہ باتران نہیں کیتے ہیں امیلی چوٹے ہر چیز در آرہی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آخری سال ہوں دے اصلا سب کی زیادہ فانڈ ان چیزیں دے آخری سال دے اندر رہتے ہیں لیکن اسی بہت سری اچیزیں انہیں بھی میں اس پینڈر کرائے اپنے آگا کریں انشاءاللہ تعالیٰ ہو بھی بہت جنب کام شروع ہو جائے گا اے اجیلی سڑکے تو آڈی انشاءاللہ شانے لوگ کر کر اللہ دے فضل و کرمنا اس نے بڑھی نہیں تو آڈی جیس آجی باز آفتات ہوتے ہیں انشاءاللہ تجھے دیکھ ہو گئے تو آڈیاں اکھان دے سامنے کی گالب آدمیوں نے تجھے دیکھ ہو گئے شولہ لگ لے گا گیا ہے اور کچھ بات تجھے دیکھاستہ جمع کر آگئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ ہر کام دے اندر بھیجنی لگے گئے ہیں چونکہ میں جلدی جانا سی اسی طرح سی کوئی اچھا منظم دیجئے ہیں پروگرام نہیں کہا سڑے میں چھوڑی صاحب دا بڑا افسر صاحب دا شکر گزار رہاں کہ انہوں نے بڑے شائب ٹیم میں جو سارے لوگ کٹھے ہو گیا ہے بلکل وہ ساڑی جماعت دا ساڑے وزیراعظم دا ایک نارانب کا بنانا نہیں ہے انشاءاللہ 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 موسیقا